دوستو جب ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کے فائنل کی شروعات ہونے والی تھی تو اس سے پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ آسٹریلیا بھارت کے سامنے کہیں بھی ٹکنے والی نہیں ہے جہاں ہم لگاتار ٹیسٹ مقابلے میں شاندار پردرشن کرتے ہوئے فائنل تک پہنچے تھے وہیں آسٹریلیا نے اپنے ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کا آخری سیریز بھارت کے خلاف ہیارا تھا آپ کو بتا دیں آئی پیل سے لگ بھگ ایک سے دو مہینہ پہلے جو سیریز آسٹریلیا اور بھارت کی بیچ سے بھارت میں کھیلا گیا تھا اس میں شاندار پردرشن کرتے ہوئے بھارت نے آسٹریلیا کو دھول چٹائی تھی جس کا نتیجہ یہ رہا تھا کہ آسٹریلیا کرکٹ بورڈ نے اپنے کپتان تک کو بدل دیا تھا جس میں پیٹ کمنگز کو ہرا کر سمیت کو کپتان بنائے گیا تھا تب جا کر کہیں آسٹریلیا نے اس سیریز میں کچھ مقابلے کو جیتنے میں کامیابی درج کی تھی یہی کارنہ تھا کہ کئی دگجوں کا امید تھی کہ بھارتی ٹیم کچھ اس طرح کا پردرشن انگلینڈ کے اوبل پر بھی کرتی نظر آئے گی اور آسٹریلیا کے اوپر لگاتار بڑھت بنائے گی لیکن جس طرح سے ورل ٹیس چیمپینشپ کے فائنل کا دو دن گجرا ہے اسے دیکھ کر تو کتہ ہی ایسا نہیں لگ رہا یہ وہی ٹیم ہے جو آسٹریلیا کو آخری سیریز میں اتنی بری طریقے سے ہرانے میں کامیابی درج کی تھی ایسے میں ایک بار پ پھر سے کئی ایسے سوال اٹھتے ہیں جو اب بھارتی ٹیم مینجمنٹ پر اٹھنے شروع ہو گئے ہیں آپ کو بتا دیں سب کو حیران کرتے ہوئے اس ٹیم نے سب سے ایکسپیرینس کھلاڑی روی چندن اشوین کو باہر بیٹھا دیا گیا اور ان کی جگہ شاردل تھاکر کو دی گئی خیر یہاں تک تو سب ٹھیک تھا شاردل تھاکر نے دو وکڑ بھی لیے اور وہ نچلے کرم میں آ کر بلے باجی کرنے کا بھی دم رکھتے ہیں جس سے ہو نہ ہو ٹیم مینجمنٹ ہمیش یادوں کے جگہ ٹیم میں ہوتے تو نہ صرف گین باجی میں بلکہ بلے باجی میں بھی بھارتی ٹیم کو مجبوطی پردان کر سکتے تھے ایسے میں آپ سب سے بڑے ایسا وال یہ اٹھنے لگا ہے کہ کیا جس کنڈیشن میں جا کر کس طرح سے ٹیم کو سیلیکشن کرنا ہے اس سے روی شرما بلکل بھی ناکام سامیت ہو گئے آپ کو بتا دیں یہی کارنے کے اب ایک بار پھر سے ٹیم انڈیا کے پرسنسکو کو دھونی کیا دانے لگی ہے اس کے بعد یہ سوال اٹ شرما کی جگہ دھونی ہوتے تو وہ بھی روی چندہ ناشوین کو اس طرح سے اتنے بڑے مقابلے میں باہر بیٹھاتے اگر آپ کو یاد ہو تو روی شرما نے اسی طرح ایک اٹھپٹانگ سے نیرنے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بھی لیا تھا جہاں انہوں نے یوجوین رچہل کو لگاتار ہر مقابلے میں باہر بیٹھایا جہاں ایک طرف ساری ٹیم میں لیک سپینر پر بھروسہ دکھا رہی تھی اور ان کے لیک سپینر بھی وکڑ دے رہے تھے تو وہیں دوسری طرف بھارتی ٹیم کے کپتان روی شرما نے ایک لوتے لیک سپینر یوجوین رچہل کو لگاتار پورے ٹونٹیمنٹ میں باہر رکھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بھارتی ٹیم چھوٹے مقابلے میں جید تو گئی تھی لیکن سیمی فائنل جیسے بڑے سٹیج پر جا کر بلکل ہی کلیپس کر گئی اور بھارت کو وہیں سے واپس آنا پڑا ایسا ہی کچھ اس فائنل میں دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں آسٹریلیا نے نیتھن لائن کے طور پر ایک آپ سپینر کو اپنی ٹیم میں جگہ دیا ہے لیکن رویت شرما اور بھارتی ٹیم منیجمنٹ نے روی شرما نیتھنے کو باہر بیٹھایا ہے اور ہو نہ ہو یہ وائنین ہے جو بھارتی ٹیم پر بھاری پرتنظر آئے گا آپ کو یاد ہو تو ہم نے آپ کو پرانے ایک ویڈیو میں روی شاسری کا اپینین بتایا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انگلینڈ میں ابھی لگاتار دھوپ کھلتے ہی رہ گی اور ایک یا دو دن کے مقابلے بعد پچھ سکت ہوگی اور وہاں ہمیں د دو سپینروں کے ساتھ کھلنا چاہیے اور آج کچھ ایسا ہوا بھی دوسرے دن دھوپ کی وجہ سے پچھ سکت ہو گئی اور اس میں دراری بھی دیکھنی شروع ہو گئی اور یہی کارنڈا کے اچھے لہے میں دکھ رہا ہے روین جڈیجا کو آسٹریلیا کے آپ سپینر ناؤن لیر نے اس لپ میں کیچ کروا کر واپس پرویلن کا راستہ دکھایا آپ کا جہاں تک مت تھا وہاں اپنے آپ سپینر کو سوچ کر نہیں کھلایا کہ یہاں آپ سپینر بکٹ لینے میں نکاویاب رہیں گے وہی پیچھے نے دوسرے دن آپ سپینر کو مقابلے میں لاکر کھڑا کر دیا ہمیں بات کریں بلے باجی کی تو جس طرح سے دوسرے دن بھارتی بلے باجوں نے بلے باجی کی اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ اس سے بڑھی ہے تو گلی میں کھلنے والے کھلاری کھلتے ہیں آپ کو بتا دیں ہم نے اتنی گندی بلے باجی کی ہمارے چار ٹاپ آرڈر کے بلے باج مہاشرت 71 رن بنا کر واپس پرویلین لوڈ کر جہاں سے بھارتی ٹیم کا ڈیر سو رن بلے باجی کی اس کو دیکھ کر ایک بار پھر سے بھارت کے سپورٹک وکٹ کی پر بلے باج رشاپ پند کی یاد آگئی اگر وہ کھلاری ٹیم میں موجود ہوتا تو لو آرڈر میں آ کر بھارت کو جیت دلوا سکتا تھا ایسے میں آپ کو بتا دے اور اسٹیلیا کے دگج کپتان رکی پونٹنگ نے بھارتی ٹیم کو یہ سلا دی ہے کہ رشاپ پند کی جگہ آپ اشان کشن کو ٹیم میں موقع دیں کیونکہ جیسا رشاپ پند بھارتی ٹیم کے لیے لو آر آرڈر میں آ کر بل بوجود بھی کہ اس بھارت کی جگہ اشان کشن ایک اچھے وکٹ کیپر بلے باج سابط ہو سکتے ہیں تھے آپ نے اس پورے مقابلے میں دیکھا بھی ہوگا کہ کئی پال ایسے آئے جہاں کہ اس بھارت نے گین کو روکنے اب تک میں ناکامیاب سابط ہوئے وہیں اشان کشن اگر ان کی جگہ ٹیم میں ہوتے تو نہ صرف وکٹ کیپنگ میں بھارت کو مدد ملتی بلکہ وہ رشاپ پند کی طرح ہی تابرت اور بلے باجی کرنے میں بھی کامیاب ہوتے خیر ان سب کے باوجود ابھی دیک جس پونے والا ہے کہ بھارتی ٹیم یہاں سے کیسے کمبیک کرنے میں کامیاب ہو پاتی ہے اور کیا فالو بھی بچانے میں سپل ہو پاتی ہے یا نہیں تو ایسے میں آپ اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں کیا روی چندہ نشوین اور رشان کشن کو فائنل مقابلے میں جگہ ملنی چاہیے تھی اور ایسی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں دھنیواد موسیقی